اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں میری خلافت کا شرف حاصل کرے گی آدمی کا خمیر مٹی سے گونہ گیا جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھن کھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جزد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یکا یک زندہ انسان بن گیا حس اکل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سربا سجود ہو جاؤ فوراں تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی مگر شیطان نے مغرور و تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ بلندی چاہتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اے اللہ پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا یہ انصاف پر مبنی ہے میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سربا سجود ہوں مگر بدبخ شیطان اپنے مغرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی وہ اپنے تکبر اور گھمن میں یہ سمجھنے سے کاسر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کی ان صفحات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر پیدا کی ہیں بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر اور جہالت پر مبنی تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ تکبر نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تُو اپنے خالق کے حقوق اور اعترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا اور تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے آجز بنا دیا پس تُو اب اس سرکشی کی وجہ سے عبدی حلاقت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کے کائنات اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے تو ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استعدا کی کہ قیامت تک مجھ کو محلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری رندگی کی رسی کو دراز کر دے حکمتِ الٰہی کا تقاضہ بھی یہی تھا لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظہرہ کیا کہنے لگا جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پسو پیش ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گاہل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اللہ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ ہماری فطرت کا قانون مکہ فات عمل پاداش عمل اٹل قانون ہے پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اور جو بنی آدم مجھ سے رو گردانی کر کے تیری پیروی کرے گا اور تیرے ساتھ ہی عذابِ الہی کا سوزوار ہوگا جا اپنی لذت و رسوائی کے ساتھ یہاں سے دور ہو اپنی اور اپنے پیروکاروں کی عبدی لانت کا منتظر ہو حضرت آدم علیہ السلام تنہا زندگی بسر کرتے رہے مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہم دم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اتمنانِ قلب محسوس کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت دی کہ وہ جنت میں ہی رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائے بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے اب ابلیس کو موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوہ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام و سکونیت اور قربِ الٰہی کا زامن ہے اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں دشمن نہیں ہوں یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواس میں سب سے پہلے نسیان بھول چوک نے ظہور کیا اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے جنت کے دائمی قیام اور قربتِ الٰہی کے عظم میں لگزش ہو گئی اور حضرت آدم و حوہ نے اس درخت کا پھل کھا لیا اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم اُبھرنے لگے دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام و حوہ جنت کے لباس سے محروم ہو گئے جلدی سے حضرت آدم و حوہ دونوں پتوں سے ستر ڈھاپنے لگے گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تند ڈھاپنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اعتاب نازل ہوا اور حضرت آدم و حوہ سے باز پرسی ہوئی آدم آخر آدم تھے مقبولِ بارگاہِ الٰہی اسی لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا ندامت و شرم ساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی لیکن اس کا سبب سرکشی بلکل نہیں تھی بلکہ بر بنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے تاہم غلطی ہے اسی لیے توبہ استقفار کرتے ہوئے افو و درگزر کا طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور ماف کر دیا مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق خلافت ادا کریں اسی لیے با تقاضہ حکمت کے ساتھ ہی فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیز بھی اپنے تمام سمانوں اداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور تاغوتی دو متعزاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ تمہاری ملکیت میں دے دی جائے گی لہٰذا تم اور ہوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبویت ادا کرتے رہو اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی زمین پر قدم رکھا حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت ہوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے اور پھر چل کر دونوں عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے اسی لیے اس میدان کا نام عرفات ہوا کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا واقعہ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دوبارہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ تب تک کے لیے اجازت دیجئے